جب صدار شکلہ اپنی گاڑی سے باہر نکلتے تھے تو اکثر آپ نے ایک بات نوٹس کری ہوگی اور وہ یہ ہے کہ صدار کے ہاتھ میں ناریل پانی ضرور ہوا کرتا تھا ناریل پانی صدار شکلہ کا فیورٹ تھا ناریل پانی ہیلتھ کے لیے کافی فائدہ مند بھی ہے تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ناریل پانی پیو وہ بیٹر ہے آپ کے لیے فیلال صدار شکلہ جس سے ناریل پانی پیا کرتے تھے اس ٹھیلی والے کا انٹریو کیا گیا جہاں جو شخص ناریل پانی بیچا کرتا تھا وہاں پر جب انٹریو ان سے کیا گیا ان سے کچھ پوچھا گیا ہے صدار شکلہ کے بارے میں ان کو پہلے سب سے بھیلے تو بتایا گیا کہ آپ کے شاپ آپ کے یہاں پر صدار شکلہ آتے ہیں ناریل پانی خرید نے ان کا کہنا ہے ہاں مگر دو دن سے آ نہیں رہے ہیں دو تین دن سے آ نہیں رہے ہیں تو پھر کیمرہ میں نے بتایا کہ اب وہ نہیں آئیں گے وہ اچانک سے حیران ہو گیا اور جب اس کو بتایا گیا کہ صدار شکلہ نہیں رہے تو وہ بھی حد سے زیادہ دنگ رہ گیا جب اس نے یہ خبر سنی اس کے اگلے دن اور اس سے دوسرے کیمرہ میں کے دوارہ پوچھتا چکی گئی اس کا کہنا یہ ہے جب مجھے خبر اسی اچانک سے پتا چلی تو مجھے پوری رات بھر نید نہیں آئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ صدار شکلہ اس دنیا میں اس دنیا میں کیسے نہیں ہو سکتے یار اس دنیا کو الویدہ کیسے کہے کے جا سکتے ہیں صدار شکلہ ایسا نہیں ہو سکتا صدار شکلہ جیسا بندہ تو میری شاپ پر آج تک کبھی آیا ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا سیلیبرٹی ہونے کے بعد بھی مجھ سے اس طرح سے بات کیا کرتا تھا جیسے کہ ایک نارمل شخص ہو واقع میں سے کہتے ہیں کہ اصلی قابلیت اصلی شخصیت بلکل اس طرح سے ہسی مزاق کرنا کبھی کبھی مجھ سے مزاق بھی کیا کرتے تھے کبھی کبھی صدار شکلہ خود اپنی گاڑی سے اترتے تھے اور خود ناریل پانی کاٹنے کے لیے آ جائے کرتے تھے اور میں ہی صدار کو روکتا تھا کہ نہیں بھائی آپ کے ہاتھ پر لگ جائے گی آپ ایسا مت کرو ارے نہیں نہیں بہت جانے یار بہت طاقت ہے بہت سٹرونگ ہوں میں یار کوئی ڈککت نہیں ہے تو اس طرح سے صدار کہا کرتے تھے اکثر وہ ساری باتیں وہ ساری یادیں صدار شکلہ اس دنیا میں ہی چھوڑ گئے اور آج ان کی ساری وہ باتیں آج ان کے طور طریقے وہ سب جنزہ کی جینے کا انداز وہ سب لوگوں سے اپنا ایکٹریکشن بنانا وہ سب یہی کا یہی رہ گیا اور آج ہم ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہی حد سے زیادہ یاد کر رہے ہیں تو اس لیے ناریل والے کو جب یہ بات پتا چلی کہ صدار شکلہ نہیں رہے تو وہ بھی حد سے زیادہ حیران ہو گیا پیرو تلے زمین کی سک گئی ہم امید کریں گے کہ آگے سے ہمیں ایسا کوئی دن دیکھنے کو نہ ملے زیادہ بہتر ہے مگر وہی والی بات ہے نا کہ دنیا کا دستور ہے جو شخص آیا ہے اس کو جانا بھی ضروری ہے ہمیں سٹرانگ رہنا ہے ہمیں سٹرانگ بن کے رہنا ہے ہمیں اپنے اچھے کرم اپنی جھولی میں کھٹے کرنے ہیں جس سے کہ ہماری وہاں کی زندگی کافی اچھی ہو اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کا دل مت دکھاؤ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا بھرتا ہے دوستوں بس صرف میٹ نہیں کہنا چاہوں گا